اسلام علیکم دوستو آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر ای نولیج ورل آج ہم کلیر شریف میں آئے ہیں اور آپ کو یہاں کی مکمل زیارت کرائیں گے جو ہمارے دوست کلیر شریف میں نہیں آ پاتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی نولیج والا رہنے والا ہے اور جو آ چکے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی نولیج ملے گی کہ کہاں پر کونسی درگاہ ہے اور کس طرح سے حاضری دی جائے گی اور کہاں کہاں کیا کیا موجود ہے پوری جانکاری آپ اس ویڈیو میں پانے والے ہیں دوستو ہم خوش قسمت ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں جو یہاں پر صاویر پاک کی دربار میں حاضری دے پا رہے ہیں کیونکہ حضرت صاویر پاک کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ میں اتنا جلال تھا کہ یہاں پر حضرت صاویر پاک کی درگاہ کے گمبت کے اوپر سے یدی کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر جاتا تھا تو بہت جل کر راک ہو جاتا تھا اتنی جلالی قیفیت اب حضرت صاویر پاک کی درگاہ پر آ رہے ہیں اور یہاں سبھی لوگ حاضری کر پا رہے ہیں سبھی کی یہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں دوستو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور پوری جانکاری پائیے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی یہاں مر آنے میں پریشانی نہ ہو اور زیارتیں کرنے میں آپ کو دکت نہ آئے تو دوستو ہم نکل دیئے ہیں صاویر پاک کی درگاہ کے لیے ہم ایک ای کو ماروٹی سے جا رہے ہیں تو دوستو ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ کریئر شریف پریلی سے لگ بھگ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے ہے وہے ہم پار کر کے کلیئر شریف پہنچیں گے اور پوری زیارت آپ کو کرائیں گے پہنچنے آلے ہیں کلیئر شریف تو زیارت درگاہ پہنچنے والے ہیں ادھری پار کرنا پڑے میری علی فتمہ دینے سے جو ہی نہیں میری علی فتمہ دینے سے جو ہی نہیں پہنچنے ہیں کلیئر شریف اور انشاءاللہ درگاہ پہ جائیں گے ہم زیارت کرائیں گے آپ کو بھی اور ہم بھی کریں گے کلیئر شریف میں آگئے ہیں یہاں پر گاڑی پارک ہو گئی ہیں اب جانے والے ہیں درگاہ شریف پر آپ کو زیارت کرائیں گے بنے رہے ہیں مہاری ساتھ یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل ہے یہاں پر کمرہ لے کر کمرے میں بیک بغیرہ رکھ کے آپ کو حاضری کرائیں گے انشاءاللہ درگاہ شریف پر تو دوستو بنے رہے ہیں مہارے ساتھ پورا نظارہ دکھائیں گے کلیئر شریف ساتھ لگ بگ چھ سات گھنٹہ ہو گیا سفر کرتے ہوئے اب پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم روم میں فریش ہونے کے بعد انشاءاللہ حاضری دیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں سبھی آپ کو دکھائیں گے تو دوستو فائنلی ہم روم پر نہا دھو کر فارغ ہو گئے ہیں اب فریش ہونے کے بعد اب انشاءاللہ درگاہ پر زیارت کیلئے جا رہے ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور پوری زیارت آپ بھی کریں دوستو سب سے پہلے حاضری دیں گے حضرت امام ابو سالے محمد شہید کا روزہ جو صابر پاک کی درگاہ سے کچھ دوری پر نہر کے پار ہے وہیں پر ہم آپ کو سب سے پہلے زیارت کرائیں گے تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ہم آپ کو سبھی درگاہوں کی زیارت کرانے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے امام صاحب کی درگاہ سے کچھ پہلے یہ دربازہ جو بنا ہوا کتنا بہترین کتنا خوبصورت دربازہ بلند دربازہ ہے یہ دیکھیں دربازہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے سکھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے سکھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے سکھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علی فتح یہ دوستو سامنے امام صاحب کی درگاہ کا مکھ دروازہ ہے یہاں پر آپ کو ایک صلاح دینا چاہوں گا دوستو یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بھیڑ رہتی ہے یہاں پر کچھ اچائی پر درگاہ شریف ہے اس لیے تو آپ کو صلاح یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں یا کوئی لیڈیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو انہیں باہر ہی کدری الگ جگہ پر ضرور بٹھال دیں یہاں پر اندر کو لیڈیز کا جانا صحیح نہیں ہے تو دوستو آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کس قدر ہے یہاں پر اس طرح سے لیڈیز پچھ رہی ہیں بیچ میں کہ ان کا برا حال ہو گیا ہے تو میں دوستو آپ کو صلاح یہی دوں گا ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لیڈیز کو باہر ہی کدری الگ بٹھال دیں اور بچوں کو بھی بہیں چھوڑ دیں آپ اندر اکیلے جا سکتے ہیں ان کا مانگیتا ہوں جو مانگتا میں ہی کونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا میں ہی کونے دیتے یہ خوالے مجھے رسوا میں ہی خونے دیتے یہ خوالے مجھے رسوا میں ہی خونے دیتے دوستو یہ وہی نہر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ درگاہ ساویر پاک اور امام صاحب کے بیچ میں نہر ہے دوستو اس نہر میں لوگ نہا رہے ہیں جو مجھے قطعی صحیح نہیں لگا کیونکہ دوستو یہاں پر میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک لڑکا نہاتے نہاتے بیچ دھارہ میں پہنچ گیا اور بہے اس دھارہ کو کٹ نہیں پا رہا تھا جو رلتے رلتے لگ بگ ایک کلومیٹر تک پہنچ گیا تھا اس کے بچنے کی بلکل امید نہیں تھی لیکن دوستو اس کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کلیر شریف کے لگ بگ چار پانچ لڑکے موٹر سائیکل سے بہت تیجی کے ساتھ گئے اور آگے جا کر انہوں نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور اس لڑکے کو انہوں نے بہت ہی مشکل سے کنارے کی طرف کو کھیچا تو دوستو آپ سے یہی صلاح ہے کہ آپ اس نہر میں بلکل نہ نہائیں اب سابر پاک کی درگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ پہلے شکنجی پی لیتے ہیں کیونکہ دوستو بہت گرمی کا موسم ہے گرمی لگ گئی ہے اب ہم شکنجی پی لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو زیارت کرائیں گے سابر پاک کی درگاہ کر ہم جا رہے ہیں سابر پاک کی درگاہ پر سابر پاک کی درگاہ شریف پر ہم جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے اندر کا منظر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سابر پاک کی درگاہ دوستو یہ ہے مہین دربازہ درگاہ سابر پاک میں اندر جانے کا میری اللہ فتمہ دین سے کیوں ہی نہیں میری اللہ فتمہ دین سے کیوں ہی نہیں میری آقا کا رازہ مدینے میں ہے میری دوستو اب ہم درگاہ شریف پر اندر آ چکے ہیں کافی لمبی لائن تھی لگی ہوئی یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سابر پاک کی درگاہ ہے اور یہی درگاہ کے سامنے گولر کا درخت ہے یہاں پہ چراغ وطی ہوتی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کلیہ شریف کی بروادی کے بعد تقریباً بارہ سال کی طویل مدد تک ایک گولر کی درخت کو پکڑے ہوئے کھڑے رہے نہ دن کو کھاتے تھے نہ رات کو سوتے تھے بس دن رات کھڑے رہتے تھے میری ملا بے لائفت مادین ICE یوں مانیی میری ملا بے لائفت مادین بھاره جای گیا بھاره چیجز میری ملا بے لائفت مادین سیزی preguntas میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانبنا کیسے سکھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانبنا کیسے سکھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علی فتح مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش آزم سے جسے کی بڑی شان لگے روزہ مصطفیٰ جسے کی پیہ چان ہے جسے کی پیہ چان ہے جسے کا ہم پل ملا کوئی محل اللہ نہیں ایک ایسا محل اللہ مدینے میں ہے میری علی فتح مدینے سے جو ہی نہیں میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرانہ نہ ہو پھر مجھے موت کا کوئی خطرانہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرجوانا ہو موت کیا زندگی کی بھی پرجوانا ہو کاشش سرکاری کی ببر موجھے موت کیا زندگی کی بھی پرجوانا ہو موت کیا زندگی کی بھی پارسہ لوگ بہت اچھا لگا دوستو آپ کو کئی دوکہ لگے تھا یہاں ضرور آنا کیا ہی سب چلیتے ہیں مجھے آ رہا ہے مجھے آ رہا ہے بہت دوکہ اور جیسانوازی آپ بتائیے کلیہ شریم میں آگے کیا سب چلیتے ہیں بہت ماہ رہا ہے بھائی جلیہ ہو چیزیہ آگے کیا آیا ہے جلیہ آگے دل خوچ ہو گیا بھائی آسف بھوک آیا تو نہیں بتاو آسف بھائی آگے گا بھائی آگے دینار کرتے ہوئے بہت مجھا رہا بہت بڑی جا لگا بہت بڑی جا لگا بہت بڑی جا لگا بہت مجھا رہا شریف میں حالتی دے چکے ہیں بہت اچھا لگا دوستو آپ کوئی موقع لگے تھے دوستو آپ بھی کمنٹ شریکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی کلیہ شریف کی زیارت آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو ضرور دبا دیں